تازہ ترین اپ ڈیٹس موجودہ صورتحال بڑی نازک جا رہی ہے تو امیر بالاج کے جو بھائی ہیں امیر موسم یعنی جو بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھل کر ابھی بولنا نہیں چاہ رہے ہو کیسے گیا مطلب اتنی آپ کی سیکیورٹی ہائے ہے مخبری کس نے کر دی اب سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے پانچ سے چھے بڑے گینگز جو ہیں ان کے ساتھ امیر بالاج نے بیٹھ کے صلاح کی تھی سیکیورٹی کولپس تو ہوا ہے جس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے مطلب ایک پری پلینڈ گیم آلڈی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے گوگی بٹ جو ہے اس کا نام پی این ارائی میں ڈا دیا گیا ہے ٹی فی بٹ کی گرفتاری کے لیے انٹر پول کے ذریعے سے رابطہ کیا جا رہا ہے بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں السلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمینا شیخ اوفیشل کے نام سے آج کی خبر تازہ ترین اپ ڈیٹس لے کر آپ کے سامنے جناب حاضر ہوئے ہیں آج کے ویلوگ میں آپ سے ہم بات کریں گے کہ امیر بالاج قتل کیس میں کیا اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں ٹی فی بٹ جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آلڈی پاکستان سے باہر ہے قتل سے ایک دن پہلے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اب بات آگئی ہے گوگی بٹ کی تو گوگی بٹ جو ہے اس کا نام پی این ارائی میں ڈا دیا گیا ہے تاکہ چک کیا جا سکے ائرپورٹ سے وہ بھاگ نہ سکے نکل نہ سکے اور اس کو پولیس اپنی حراست میں لے لے جو ٹی فی بٹ ہے وہ تو آلڈی باہر ہے اور ٹی فی بٹ کی گرفتاری کے لیے انٹر پول کے ذریعے سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اچھا میں جب موقع پر ان کے گھر بھی گئی ہوئی تھی اور تب سے لے کے اب تک میرا پروگرام بھی آپ لوگوں نے دیکھا اس پر میرا ویلوگ بھی آپ لوگوں نے دیکھا جو میں نے ان کے ڈھیرے پر بنایا جیسے وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے تو امیر بلاج کے جو بھائی ہیں امیر موصب جو کہ وکیل بھی ہیں شوبہ وقالت سے تعلق بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں نے اس دن بھی بہت کوشش کی بات کرنے کی لیکن ان کی حالت اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ بات کر سکتے ظاہر ہے ایک جوان بھائی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا اور وہ کوئی بڑھا نہیں تھا جس کو انسان کہتا ہے کہ جی کافی عمر جیلی تھی ایک جوان جہان بھائی جو ایک پبلک فگر بھی ہے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اس دکھ کو ابھی تک ایکسپ نہیں کر پا رہے رو رو کے ظاہر ہے آنکھوں کا برا حال ہے جسمانی حالت بڑی ڈسٹراب ہوئی ہوئی ہے تو اس ٹائم بھی میرا ان سے یہ سوال تھا کہ آپ کو میڈیا کے سامنے آنا چاہیے فیس کرنا چاہیے یعنی جو بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھل کر ابھی بولنا نہیں چاہ رہے مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے فیل کیا جو میں نے ایسس کیا وہ یہ تھا کہ سکیورٹی کی صورتحال موجودہ صورتحال بڑی نازک جا رہی ہے تو اس صورتحال میں وہ کسی قسم کا کوئی بیان دینے سے گریزہ ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ سامنے آئے یا کوئی اس قسم کا پرابلم نہ بن جائے تو ظاہر ہے جس کے گھر سے جوان لاش اٹھے اور ہم یہ دیکھیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے پہلے وہ گیا پھر باپ گیا پھر بیٹا گیا تو آبیسلی صورتحال یہی ہوگی آگے دیکھتے ہیں کہ امیر موجود سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں بلکہ میرے کمنٹس سیکشن میں انہوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا مطلب اتنی آپ کی سیکیورٹی ہائے ہے یہ معاملہ کیسے ہو گیا مخبری کس نے کر دی اور اس پر آپ ضرور بات کریں یہ بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پر بات کروں گی بات یہ ہے جناب کہ جیسے کہ میں نے ان کے جو مامو ہیں جن کو دادہ جی بھی لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کا جو ایکشورڈ رشتہ ہے وہ مامو کا ہے جسے بچوں پہلوان کہتے ہیں اچھا تھی بچوں پہلوان جو ہیں ان سے میں نے بالکل اس حوالے سے بات کی کہ اتنا ایسی لی آ جانا آ کے سیلفی کا بہانہ ہے کیمرہ کا بہانہ ہے وہ بھی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی اتنا آسان تو نہیں ہے ایک ایسی شخصیت کو اتنے قریب سے گولی مارنا جس کی سیکیورٹی بھی ہے جس کو دنیا بھی جانتی ہے لوگ جانتے ہیں ایک پبلک فگر ہے تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا میرے پروگرام میں جو میرا پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے لاہور کے پانچ سے چھے بڑے گروپ جو ہیں گینگز جو ہیں ان کے ساتھ امیر بالاج نے بیٹھ کے صلاح کی تھی اور کچھ لوگوں کی آپس نے کروائی بھی تھی پھر ہم یہ سمجھے کہ جناب اب تو صلاح ہو چکی ہے معاملات ختم ہو چکے ہیں سیکیورٹی کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود تھوڑا سا وہ منٹلی طور پر ایزی ہو گئے تھے اس کے باوجود امیر بالاج جب بھی کہیں جاتے تھے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جاتے تھے اس نے کبھی بھی مووان نہیں کیا یہ مجھے بچوں پہلوان نے بتایا جو کہ ان کے رشتے میں معمول لگتے ہیں تو ظاہر ہے اسی طرح سے شادی کی تقریب میں جب یہ گئے ہیں اور وہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ جو پیش آیا ہے اس میں سیکیورٹی ان کی بالکل موجود تھی اب موقع پر جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیلفی تھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیمرمن بن کی آیا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گی سیکیورٹی کولیپس تو ہوا ہے اس میں تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں ہے اگر سیکیورٹی کولیپس نہ ہوتا تو امیر بالاج آج ہم میں بیٹھا ہوتا اس دنیا پر موجود ہوتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں آپ کسی پولیس ٹیشن میں جاتے ہیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں موجود ہیں آپ کو سیکیور کریں گے شادی ہے تو شادی میں آپ کو پتہ ہے کوئی ایک دو دس لوگ تو نہیں ہوتے ہیں شادیوں میں تو ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں سو کے حساب سے ہوتے ہیں بہت چھوٹی بارات ہو یا ولیمہ ہوتا ہو بھی پانچ سو لوگ کئی نہیں گئے تو اتنے لوگوں کے حجوم میں ایک شخص کو سیکیور کرنا نممکن ہے میں یہ کہوں گی ممکن ہی نہیں ہے یہ نممکن سی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سیکیورٹی گارڈز ان کے ساتھ موجود تھے وہ شخص جس نے فائر مارا ہے مظفر حسین جس کے ہی ہم بات کر رہے ہیں مظفر حسین جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیلفی لینے کے بہانے آگیا ہے ایک انویلپ تھا انویلپ کے اندر پانچ ہزار روپے بھی تھے سلامی کے لیے اگر مجھے سٹیج پر جانا پڑا تو سٹیج پر بھی چلا جاؤں گا وہ بھی نکالوں گا مطلب ہے ایک پری پلینڈ گیم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مظفر حسین جو ہے وہ کیمرہ مین بن کے ہال میں انٹر ہوا ہے اور جب مظفر حسین ویڈیو بنانے کے لیے کیمرے کو یوز کرنے کے لیے امیر بالاج کے قریب گیا ہے تو امیر بالاج کے جو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے مظفر حسین کو چیک کیا اور دیکھا کہ اس کے پاس کوئی پسٹل کوئی ہسی ویسی چیز سنی گیا تو اس سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا اس کو علاؤ کیا کہ جی تم بنا لو ویڈیو بنا لو اچھا جی جو وہ ارادہ لے کر آیا تھا ظاہر ہے وہ اس میں ناکام ہو گیا اس کو موقع نہیں ملا اس نے ویڈیو بنائی وہ واپس چلا گیا سیکنڈ ٹائم مظفر حسین پھر سے امیر بالاج کے قریب آیا ہے اور پھر سے ویڈیو اور تصویر بنانے کی اس نے جب کوشش کی ہے جب اجازت مانگی ہے تو سیکیورٹی گارڈز نے ونس اگین اس کو چیک کیا ہے اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ کلیر کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے تم بنا لو اس کے ساتھ کوئی پسٹل ویسٹل کوئی اسی ویسی چیز نہیں لگی بھی دوسری مرتبہ بھی ناکام ہو گیا تھرڈ ٹائم جب مظفر حسین گیا ہے اور جا کر اس کو اس کے ساتھیوں نے گن دی ہے اس نے اسی طرح سیلفی کا بہانہ بنا کے سیلفی لینا چاہتا ہوں اور فوراں سے ان کے اوپر اٹیمٹ کر دی ہے فائر مار دیا ہے اور اس کو بھی فائر لگ گئے ہیں موقع پر وہ ویڈیو ہم سب نے دیکھی ہے تو میں اس ویڈیو سے اور اس سارے سنیریو سے جو ایکٹنگ کی گئی جو پری پلانڈ ایک بہانہ بنایا گیا ایک ڈراما بنایا گیا وہ یہ تھا کہ مظفر حسین جو ہے میری رائے کے مطابق اس نے پہلے اپنا اعتماد جیتا ہے کیسی جب فرس ٹائم آیا ہے تب بھی تو ساتھی گن دے سکتے تھے نا اٹیمٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اس نے جو سیکیورٹی ہے ان کی امیر بلاج کی اس کو اعتماد میں لیا کہ نہیں یہ بندہ تو کلیر ہے ٹھیک ہے اس کو تو ہم نے چک کی ہے ظاہر ہے وہی بندہ جب سیکنڈ ٹائم آتا ہے دوسری مرتبہ آتا ہے اور پھر سے سیم ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سکیورٹی گارڈ چک کرتے ہیں تو سکیورٹی گارڈ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس دفعہ تو اس کو ابھی پہلے چک کیا تھا ابھی چک کیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں نکلا جو اعتماد ہے جو یقین ہے جو بھروسہ ہے وہ مزید بڑھ گیا اس کے ساتھ جب وہ تیسری مرتبہ آیا ہے تو شور ہوتا ہے ہنڈڈ پرسنٹ یہ سکیورٹی گارڈ کو شور ہوا کہ اس کو ہم نے دو دفعہ چک کی ہے اس کے پاس تو نہ کوئی گن نکلی ہے نہ کوئی پسٹل نکلی ہے نہ کوئی ایسی ویسی چیز نکلی ہے یہ ٹھیک ہے چلو اس کو بنانے دو اور اس نے این اسی موقع پر کیش کیا اور امیر بلاج کو فائر مار دیئے اور فائر مار کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جنہ ہسپٹل شفٹ کیا گیا اور پھر سارے کا سارا سلسلہ پروسیجر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے